بیلکم بیک ٹو نیو بائل آگ جی دوستو کیسے ہیں سب دوست تو دوستو ہم ابھی بھی منی زوم میں آئے ہیں میں کے لئے آیا ہوں علیہ سنورزین بھائی جو ہیں وہ پہلے آ چکے ہیں تو دیکھتے ہیں کیوں آئے ہیں جی پہلے بھائی کوئی وجہ تو ہونی چاہیے نا کیا بات ہے بھائی بہت خوش نظر آ رہے ہو آج بس کیا پتہ ہمیں یہ دانہ ڈالے ہو یہ ہی پتہ ہے کہ دانہ ڈالے ہو آپ کو پتہ ہی نہیں کچھ آپ نے ابھی ابھی آئے ہو بھائی آپ مجھے کے لیکن چھوڑ کے آئے ہو میں نے آپ کی صدا کروائی اس لیے آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ابھی آپ نے دیکھا ہی نہیں کچھ ابھی آیا میں بھی آیا ہوں ابھی کیا دیکھ رہا ہوں یہ کبوتر دانہ وانا کھا رہے ہیں سویٹی ہے اور پیشے بیٹن ڈالاگ بیٹھا ہے یہ مرگیں ہیں کیا دیکھ رہا ہوں بھائی میں یہ دیکھ رہا ہوں صاحب جو پہلے دیکھا وہ دیکھ رہا ہوں نہیں آپ کے لئے ایک سرپرائز رکھا ہوا ہے بتا دے لے سر نہیں آپ بھی رک جائیں ابھی دینے دیتے ہیں نا دوستو یہ دیکھیں جو ہاں کہہ رہے ہیں کہ ہم بھائی پیس نی پہلے جو اس لیے آئے ہیں کہ ہم نے آپ کے لئے ایک زبردہ سرپرائز تیار کیا ہے تو دیکھتے ہیں کونسا سرپائز انہوں نے تیار کیا دکھائیں گے بھائی ساب دوستوں کو بھی دکھائیں گے دیکھتے ہیں بھائی کونسا سرپائز آپ نے ہمارے لیے سپریز دینا ہے آپ دیکھتے ہیں بھائی کونسا سرپائز آپ نے کونسا کام کیا ہوگا ہم خود ہی دیکھ لیتے ہیں اگر ہم پیشوڑنا گیس بھائی کمپلیٹ ہیں انہوں نے تو بچے بھی نہیں بھی دیئے کونسا سرپائز بھائی سوچنا پڑے گا بھی بتا دو یار کونسا سرپائز ایسا نا وہ تو نہیں یو نیا کے شوٹا بنایا ہے وہ نیا کے جام نے بنایا آپ کے لیے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے سپریز دینا چاہتے تھے وہ چھوٹا یہ یہ بنا نگا کیا مقصد مقصد ہے یہ دیکھیں نا یہ دیکھیں ڈکس بگاڑا ایک بگاڑا دیتے رہتی ہیں تو جس کے بعد وہ چکر میں گھنڈے ہو جاتے ہیں تو وہ دیکھیں ابھی وہ ایک ایک ادھر ہے آپ کو دکھائیں وہ پڑے نظر آرہا ہے نظر آرہا ہے ایک ادھر ایک باہر پڑا ہے وہ باہر کس نے دیئے ہیں وہ باہر دکس نے دیئے بگاڑا دکس نے دیئے ہیں ایک یہ پڑا ہے وہ بھی پڑا ہے وہ سائر پہ نظر آرہا ہے وہ آنڈر جو پڑا ہے وہ مرگی نے دیا ہے وہ پہلے ایک دفعہ ایک جاتی ہے مرگی تو اس کے بنانے سے ہمیں کیا بینیفیٹ ملے گا بھائی ہمیں کیس بنانے سے یہ بنانے سے کچھ ڈکس بگاڑا ہے نا وہ آنڈر ایک دیا ہو ہے اور یہ پڑا ہو ہے یہ دیکھنا ہم نے مقصد یہ تھا کہ دکس جو بیٹھنا چاہتی ہے اسے کبھی وہاں پہ بیٹھ جاتی تھے اور کبھی ہاں پہ میں نے بھی نوٹ کیا کہ وہ علیہ السلام ادھر جو آنڈہ پڑا وہ دیکھے نا وہ دیکھا اور یہ بھی دیکھے کبھی اس سائیڈ پہ کبھی وہ کونے پہ دیکھ سانڈہ دینے کے بعد کافی دیتا کہ بیٹھی رہتی تو میں نے بھی سوچا کہ یہ بیٹھنا چاہتی ہے میں علیہ السلام کو بتا بھی رہا تھا کہ یار ان کو چھوٹا سا ان کا کیج بنائیں گے اور کیج بنانے کے بعد بیٹھے گی تو جو بچے نکالے گی وہ تو مجھے اچھے لگتے ہیں چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں کترے کیوٹ ہوتے ہیں پیارے لگتے ہیں تو اس لیے آپ نے بنایا ہے آپ نے اس لیے بنایا ہے آپ نے اس لیے بنایا ہے کہ کیوں نہ ہم بائی فراز کو سرپرائز ہی دے دیں کیج بناتے ہیں اور وہ دیکھا نا کیج جو بیٹھنا چاہتے ہیں کرک پہ وہ نا کیج پہ جاگر ایزیلی بیٹھ سکتی ہیں اور جو ایک نہیں دینا چاہتی وہ ویسے کیج پہ بیٹھنا چاہتی نا وہاں پہ جا کے بیٹھ سکتی ہے نیلی زبردست بنایا ہے بھئی آپ نے قریب سے بھی دیکھ لیتے ہیں اور ہم آپ سے ایک چیز اگر باہر پڑا ہے ایک ادھر پڑا ہے ابھی جو نیا بنائے نیا بنانے کے وجہ سے یہ کبھی اندر نہیں جا رہے باہر ہی کبھی باہر دے رہی ہیں پرانی جگہ پہ اور ہم آپ سے ایک دوستو یہ دیکھیں بھئی علیہ السنو اور ایزان بھائی دونوں نے ملکہ جو مجھے سرپرائز دیا ہے وہ آپ کو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ وہ ڈاکس کے لیے انہوں نے چھوٹا سا کیج بنایا تاکہ وہ کیج کے اندر انڈے بغیرہ دیں اور پھر ادھر کرک پہ بیٹھیں گے تو بچے نکال لیں گے چھوٹے چھوٹے تو بہت کیوٹ بچے لگتے ہیں مجھے بھی بہت شوق ہے کہ وہ بچے دیکھیں بہت پیارے لگتے ہیں یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم نے اس لیے آپ کو سرپرائز دیا کہ آپ بھی کچھ دن پہلے یہ سوچ رہے تھے کہ ہم کیج بنائیں تو ہم نے آپ کی سوچ سے پہلے یہ کیج بنایا دیا ابھی بہت اچھا کیا بہت اچھا کیا آپ نے بہت کشی والی بات تھا دوستو ہم نے آپ سے ایک اور چیز بھی پوچھنی تھی بھائی وہ کون چیز ادھر آئے آپ کو ہوں ان کے لیے جو کیج ہم بنائیں گے وہ بنائیں گے تیسرے مہینے وہ کیوں یار یہ سال کے سال کے اندر یہ دو تین مرتبہ نہیں ہوں ڈے دیتے ایک مرتبہ ہی ڈے دیتے ہیں تیسرے مہینے بس ٹھیک ہے تو تیسرا مہینے آنے سے پہلے ہم سائٹ بے بنائیں گے کیج مطابی بڑا بنائیں گے بڑا بنانا ہے اس طرح کا نہیں بنانا کیونکہ انہوں نے اندر داخل نہیں ہونا یہ باہر اوپن رہے گا سائٹ پہ سائٹ پہ بنائیں گے وہ دیکھے وہ دیکھے مرگی اگرہ بیٹھ رہے ہیں جی جی بالکل بیٹھ رہی ہے بہی آپ نے تو بہت اچھا کیا ہے مجھے بہت خوش کیا بہی آپ نے جو باہر انڈے پڑے اب ان کا کیا کرنا ہے یہ ہم تھا لیں گے نا ادھر سے صاف کریں گے اور اندر جو ہوں گے نا ایک وہ صاف ہو گے وہ دیکھے وہ صاف پڑا وہ پیچھے بھی ایک پڑا ہوا ہے آپ جے انڈے اٹھائیں اور ان کے نیچے رکھ دیں خراب ہی ہو سکتے ہیں انڈے باہر جو آپ نے یہ پانی یہ نہ آتیاں ہے بیچ میں یہ پانی نہ آتیاں نا اس میں ہوا ہے اس لئے ہم نے وہ کیج بنایا ہے آپ ایسا کریں ان کے انڈے ہیں وہ ان کے نیچے رکھ دیں وہ دیکھیں نا مرگی بھی بیٹھ رہی ہے شاید مرگی مرگی نے بھی کرک پہ بیٹھنا ہو تو اس طرح یہ ڈاکس اور کرک پہ دونوں بیٹھ سکتی ہیں کٹھیں یا نہیں کٹھیں بھی بیٹھ سکتی ہے بڑا بنایا ہو نا وہ دیکھیں پیچھے بھی ہے دونوں یہ ملکار یہ بچے نکال لیں گے ماشاءاللہ بہت دل کرے گا نا کہ ایک بگرہ نہیں دیتی ویسے کرک پہ بیٹھنا جاتی ہیں وہ ویسے بھی جا کر بیٹھ سکتی ہیں بہت سائٹ پہ دیکھیں اور کوئی بھی نہ دیا ہو سائٹ پہ نہ گراؤ آجو بھائے جی دوستو تو آج جو علیہ السن اور ازان بھائی نے مجھے سرپرائز دیا میں بہت خوش ہوں آؤں تو اس طرح ہی بھائی مجھے آپ نے کچھ کرتے رہنا ہے انشاءاللہ کیونکہ صبح میں پہلے بلاغ میں آپ کی سلوک کروائی تھی آپ بہت اچھا کام کرتے ہیں انہوں نے بہت خوشی ہوتی ہے جب مجھے اس طرح کوئی آپ سرپرائز دیتے ہیں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے تو بہت اچھا کی ہے آپ نے علیہ السنہ آپ نے بھی اور ازان بھائی نے بھی دوستو بہت اچھا کی ہے تو آپ کو بھی کیسا لگا ہوگا اگر ویڈیو اچھی لگیا تو لائک کر دیئے جو نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا آپ ملیں گے نیس بلاغ پہ اللہ حافظ